امران خان کی حکومت کو مذاکرات کی مشروط پیشکش چیرمن پی ٹی امران خان کا پنجاب پارلیمانی پارٹی اجلاس سے خطاب کہا پرویز الہی نے اسمبلی توڑنے کا پورا اختیار مجھے دے دیا حکومت کو موقع دیتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھیں عام انتخابات کی تاریخ نہیں ورنہ اسمبلیاں توڑ دیں گے یہ الیکشن سے خوف زدہ ہیں انہیں ملک کی فکر نہیں پی ٹی اے کی پی کے کی قیادت نے اسمبلی تحلیل کرنے کے امران خان کے فیصلے کی توسیق کر دی اسمبلی تحلیل کرنے کی حتمی تاریخ کے تائین کا اختیار امران خان کو دے دیا امران خان کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس میں پرویز خٹک عصد کیسر علی امین گڑاپور شہرام ترکی آتف خان تیمور جھگڑا کی شرکت پنجاب میں سیاسی حل چل پر وزیراعظم کے لاہور میں دیرے شہباز شریف کی زیر صدارت موڈل ٹاؤن میں سینئر پارٹی راہنماوں کا ہنگام اجلاس گورنر راش تحریک ادم اعتماد اعتماد کا بوٹ لینے سمیت تا تمام ممکنہ قانونی اور آئینی آپشنز پر مشاورت پارٹی ذرائع کے مطابق وزیراعظم کو پنجاب اسمبلی میں نمبر گیم اور ناراض پی ٹی ایر اقین سے رابطوں پر بریفنگ دی گئی اسمان بزدار کے خلاف تحریک ادم اعتماد پرویز الہی کے کہنے پر جمع کروائی پرویز الہی نے مجھے فون کیا کہا اللہ کے بندے امران خان کسی بھی وقت اسمبلیہ توڑ سکتا ہے وزیراعظم کے معاب نے خصوصی عطا تارڑ کی پارٹی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کہا پنجاب میں تحریک ادم اعتماد کسی بھی وقت جمع کرائی جا سکتی ہے مونس الہی اور ان کے والد نہیں چاہتے کہ اسمبلی ٹوٹے تحریک ادم اعتماد پر سابق آرمی چیف نے امران خان کا ساتھ دینے کا کہا کافلی کے رحمہ مونس الہی کا انکشاف کہتے ہیں سابق سپاہ سالار نے پی ٹی آئی کے لیے دریاؤں کا رخ مور دیا اب وہ چلے گئے ہیں تو ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں یہ بڑی زیادتی ہے کی پی کے کئی اضلاع میں صحت کارڈ پر مفتل آج معطل انشورنس کمپنی نے متعدد اضلاع کے اٹھالیس اسپتالوں میں پانچ دسمبر سے صحت کارڈ پر مفتل آج معطل کر دیا وزیر صحت پر کیپی تیمور جھگڑا کا ٹویٹ کہا میار پر سمجھوتا کرنے والے اسپتالوں کے خلاف ایکشن لیا جائے گا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کل قطر جائیں گے امیر قطر کی دعوت پر بلاول بھٹو فیفا ورلڈ کپ میچ دیکھیں گے دونوں رہنما عالمی صورتحال پر گفتگو بھی کریں گے سعودی عرب نے تین عرب ڈالر کے ڈیپوزٹ کی مدت میں ایک سال تک توسیح کر دی سٹیٹ بینڈ کے مطابق فنڈز ڈیپوزٹ کرنے کا مقصد پاکستان کے ذر مبادلہ کے زخائر کو مستحکم کرنا ہے سپریم کورٹ میں زیرے التوا مقدمات کی تعداد باون ہزار سے تجاوز کر گئی عدالت عزمہ نے پندرہ روزہ رپورٹ جاری کر دی رپورٹ کے مطابق 30 نویمبر تک سپریم کورٹ میں باون ہزار ایک سو نوے مقدمات زیرے التوا ہے راول پنڈی ٹیسٹ کا دوسرا روز انگلینڈ ٹیم کے پہلے ننگز میں 657 رنز کے جواب میں پاکستان نے 181 رنز بنا لیے پاکستانی اوپنرز عبداللہ شفیق نواسی اور امام الحق نوے رنز بنا کر نوٹا اوٹ رہے ٹیسٹ کوکٹ میں انگلینڈ نے پچانمے باؤنٹریز لگا کر نیا ریکارڈ قائم کر دیا ڈیابیو کرنے والے زاہد محمود نے 235 رنز دے کر چار وکٹیں حاصل کی اور چیرمن پی سی بی رمیز راجہ کہتے ہیں بھارت نہ آیا تو ایشیا کپ کسی نیوٹرل جگہ پر نہیں ہوگا اگر ایشیا کپ کسی نیوٹرل جگہ پر کروایا گیا تو ہم ایشیا کپ میں شرکت چھوڑ سکتے ہیں